بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ تمام نالج دیں جو آپ کو اتھینٹک ملے اور اس کے لیے میں آپ کو افکورس ریفرنس بھی دیتا ہوں اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو کمپلیٹ ریفرنس کے ساتھ ساتھ ہی گائیڈ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں آپ سے کیا کہنا جا رہا ہوں ایک کٹیگری کے اوپر میں نے ہمیشہ بہت زور دیا اور وہ میرا معاملہ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ جہاں بات ہے معاشرہ ہے آپ لوگ ہیں میں ہوں ہم لوگ ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کے اندر جو ہے پریشانی آ جاتی ہے جب مہنگائی ہو جاتی ہے پیٹرول پرائزز بڑھ جاتی ہیں دنیا بھر میں مہنگائی ہے اس صرف پاکستان کی بات نہیں ہے آپ کہیں پر بھی ہوں یہی رونا آپ یورپ میں سنتے ہیں یہی رونا پاکستان میں یہی رونا دنیا بھر میں ہے جس سے ملو گے سیم رونا ہے مگر اس کا توڑ میرے پاس نہیں ہے کہ میں مہنگائی کم کروں یعنی کہ یہ میرے پاس توڑ نہیں ہے تو آپ حل نکالیں آپ کے پاس حل کیا ہے تو حل میں نے ہمیشہ یہ دیا ہے جتنی بھی میرے پرانے چینل سے لے کر کیا کہیں میرے ساتھ ہیں تو میں نے کہا ہے کہ آپ مہنگائی کو کم یا ختم نہیں کر سکتے آپ اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں اور وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ضرور ڈیجیٹل ارننگ آن لائن ارننگ پیسف انکم کے اوپر ضرور دیں تاکہ آپ کو ایڈوان زیادہ پیسہ ملے اور زیادہ پیسہ وہیں پر ہے آپ بس کی بات ہے زیادہ پیسہ وہیں پر ہے یعنی کہ جو فیزیکل ورک آپ کرتے ہیں آپ ہارڈ ورکر ہوں مگر سمارٹ ورکنگ کے اندر زیادہ پیسہ ہے اچھا اب اس کے لئے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ بات اس لئے کرتا ہوں کیونکہ آپ کہتے تھے کہ سر آپ کا جو موضوع ہے وہ ہٹ رہا ہے ویزا سے یا اس معاملے سے آپ کو میں نے کہا تھا اس زمانے میں تقریبا تقریبا چار سال پہلے چل جائیں تین سال پہلے چل جائیں جو پر پرانے ویبرز ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ٹائم ایک ملک جو ہے وہ نومیڈ یوز کرتا تھا اور اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے یہ پوری دنیا جو ہے یہ نومیڈ پہ جائے گی اور یہ آپ کو ویزے دے گی اس بات کے اوپر کہ آپ اگر دیجلز نہیں کہنا چاہیے اگر آپ پیسیف انکم کرتے ہیں تو اور پیسیف انکم جو ہے جائے بات ہے کہ آپ اس کو فری لانسنگ بھی کہتے ہیں روموٹ ویزا بھی کہتے ہیں کچھ بھی کہہ لیجیے آج میں اسے کو بریف کر رہا ہوں آج یہ انٹرکشن ہے اور میں آپ کو آنے والی تقریبا پچاس ویڈیوز جو ہیں الگ یعنی کہ میرا اپنا کانٹینٹ چلتا رہے گا لیکن میں آپ کو نومیڈز کے حوالے سے انفرمیشن دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے تاکہ آپ لوگوں کو ایک آسان رستہ ملے اور آپ کن کن ممالک میں اس بات کے اوپر جا سکتے ہیں اگر آپ دیجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے یا آپ آن لائن ارننگ کے حوالے سے یا آپ کے اندرے ایک کوئی قابلیت ہے آپ کو میں نے کہا تو نقصان نہیں ہے سیکھو گے تو نقصان نہیں ہے کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ آپ جو ہے اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ جو ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ ارن ضرور کرو گے یہ بات تو تیہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ریزلٹ وہ تو آئے گا میں آپ کے سامنے سکرین کھول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں دکھا سکوں کیونکہ بولنا میرا کبھی بھی کافی نہیں ہوتا اور نہ ہی مناسب ہے تو میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو نومیٹس کے حوالے سے کون سے ملک کیا آفر کر رہے ہیں کون کون ہیں کس میں شامل ہیں یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھنے جا رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو دھیان سے ضرور دیکھئے گا اوکے جی شروع کرتے ہیں ڈیجیٹل نومیٹ ویزا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ گائیڈ ہے ورل وائد ڈیجیٹل نومیٹ ویزا کی جنرل ریکوائرمنٹ سٹینڈرڈ اپلیکیشن یعنی کہ یہ تمام دنی کی بات کر رہا ہوں ایک ساتھ اس میں جو چیزیں آپ دیکھیں گے جو نومیٹ ویزا ہے ریموٹلی ورکنگ کے لیے ہوتا ہے مطلب آپ جو ہم پاکستان ہیں جیسے فرزان میں ہوں اور میری طریقے سے لاکھوں لوگ ہوں گے پاکستان میں جو آن لائن کام کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس ملک میں وہ ہوتے ہیں جیسے میں ہوں میں دنیا بھر میں موف کرتا ہوں لیکن میرا کام نہیں رکھتا ہے بیکوز میں ڈیجیٹلی کام کر رہا ہوتا ہوں میرا آفیس ڈیجیٹلی میرے ساتھ رہتا ہے میں آن لائن رہتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میرا کام بھی آن لائن ہے میرا کام نورملی آپ کو میں نے بتائی بھی تھا کہ امریکہ سے ہو رہا ہوتا ہے اور میں پاکستان میں ہوتا ہوں میں یورپ میں ہوتا ہوں میں دبائی میں ہوتا ہوں میں امریکہ میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں میرا آفیس میرے ساتھ موف کرتا ہے میرا آفیس کیا ہے آپ کہتے ہیں آپ کا آفیس کیا ہے میرا آفیس ایک لیپ ٹاپ ہے ایک میرا موبائل ہے جو میری لیے بزنس کا کام میں کرتا ہوں جو میرا بزنس ہے اصل بزنس جو میرا ہے جو میں کرتا ہوں کچھ لوگ تو بولتے ہیں نا کہ آپ یوٹیوب پہ کیا بولتے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہو یا آپ ارننگ کے لیے بنا رہے ہو یہاں تو میری چار ویڈیو آتی ہیں مہینے میں چار ویڈیو سے میں کتنا کم آلوں گا اگر میری توجہ یہاں پڑ گئی کمانے کے لیے تو میں کم از کم تیس ویڈیو ساٹھ ویڈیو سو ویڈیو کروں گا تو میری ارننگ آ سکتی ہے لیکن چونکہ میری توجہ نہیں اس طرح میرے پاس ٹائم یا توجہ یہ میں آپ کے لیے کرتا ہوں آپ کی محبت میں کرتا ہوں آپ کے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس طرف آ جاؤ دیکھیں نا آپ کہتے ہیں نا میں مجبور ہوں غریب ہوں پیسہ نہیں ہے یہ وہ تو اسی باتیں کرتے ہیں نا تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی لڑکا پاکستانی لڑکی بھی جو ہے وہ اس فیلڈ میں کمائیں جائے باہر جائے اسے اچھے اچھے بات کیا ہوگی میں اکیلہ تو میں اپنا علم کے ساتھ نہیں مر جاؤں گا نا مرنا سب نہیں ہے تو آپ لوگ بھی لے لو الیجیویلیٹی کا ریٹریہ کیا ہے کہتے ہیں کہ آپ کم از کم اٹھارہ سال کے ہونے چاہیے اور آپ جو ہے آپ کے پاس اس کنٹری کے حوالے سے سپیسیفک انکم کا دکھانا ضروری ہے اور آپ کے پاس ایک ایسی جاؤب ہو جو آپ دنیا سے کہیں سے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا مومنٹ والی جاؤب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لیپ ٹاپ ایک موبائل یہ ہے میرا آفیس تو میں اپنی جاؤب کو دنیا کی کسی بھی کونے سے کر سکتا ہوں ضروری نہیں کہ میں کہیں آفیس میں بیٹھوں گا اور اس میں کام کروں گا تو میرا کام ہوگا مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہوں آپ نے سوال کیا کہ میں کہاں سے یہ ویزا حاصل کر سکتا ہوں تو آپ کو آفر کر رہی ہے یہ فیلال بیالیس کنٹریز اس ٹیم میں نے کہا تھا ایک کنٹری ہے اور آج میں کہہ رہا ہوں بیالیس کنٹریز دیٹھ کرنٹلی آفر ڈیجیٹل نورم آج ہی آفر بتا دیتا ہوں آپ کو سال کے بعد دیکھنا یہ جو لسٹ ہوگی یہ اسی کروس کر جائے گی بارال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ملک آپ کو ملیں گے جس میں یہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں کوریشیا سائپریس لیٹویا مالٹا موریشس سپین نوروے رومانیا کوئی بھی نام میکسکو ارجنٹینہ ہنگری آئی لینڈ اور موریشس چیک ریپبلک یہ تمام آپ کے لیے لاسٹ سامنے آجائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں بیس کنٹری کونسی ہے نومیٹس کے لیے یہاں پر جو ریکمینڈشن دی جارہی ہے وہ جرمنی ہے ایسٹونیا ہے کوریشیا ہے نوروے ہے میکسکو ہے پورتوگال ہے چیک ریپبلک ہے آئی لینڈ ہے ارجنٹینہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان میں وہ ملک زیادہ آپ پسند کر لیں گے کہ جو ملک جو ہے اس کے اندر فرزمبل اگر آپ پورتوگال سے بلانگ کر جائیں یا نوروے سے بلانگ کر جائیں تو آپ کو مل جاتی ہیں بعد میں نیشنلٹی مل جاتی ہے آپ فیملی کو رکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ کو یورپ کے اندر کہیں اور جانے کی بھی کوئی سختی برداشت نہیں کرنی پڑتی کچھ لوگ بولتے ہیں اگر ہماری انکم دوزار ڈالر ہو پندر سو ڈالر ہو ہزار ڈالر ہو تو وائی شوڑ بی مووو وور دیر معاملہ یہ ہے کہ آپ ریموٹ ہیں تو ریموٹ کا اگر آپ ایک تو خواہش ہی ہوگی کہ میں دوزار کمارا ہوں یا پندر سو کمارا ہوں یا ہزار کمارا ہوں دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ پاسپورٹ بھی چاہیے یعنی کہ جب پیسہ کماؤ گا تو گھومنے کی تو ہوگی نا اندر لگی گی نا تو وہ پیسہ ملے گا تو پھر دل کرتا ہے گھومنے کو پیسہ جیب میں ہوتا گھومنے کی دل کرتا ہے تو وہ اگر آپ پاکستان بیس ہو تو گھومنا مشکل ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں اگر پرتوگال کا یا نوروے کا یا سپین کا یا کوئی پاسپورٹ لے لوں گا تو میں آئی ویل تو اس اکل کو بھی استعمال کر لیا کرو یہ بھی فائدہ مند بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے اچھا ایک مطلب نہیں ہوتا ہر بات کا مطلب بہت سارے ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل نومس ویزا اپلیکیشن پروسیس کیا ہے تو فیل آؤٹ دا اپلیکیشن فارم جو ہر کنٹری نے اپنا اپنا فارم جاری کیا ہے اس کو بھرو میکن اپوائنمنٹ اپنی امبیسر سے اپوائنمنٹ دو پریپیر ڈاکومنٹ اپنے پوری ڈاکومنٹ کمپلیٹ کرو اگلی ویڈیو میں ڈاکومنٹ بتاؤں گا سمیٹ یور اپلیکیشن اپنی اپلیکیشن سمیٹ کر دو یہ کہتے ہیں کہ ہم تقریباً ایک مہینے لیتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے جو انہیں وہ چیک کیا ہے ان لوگوں کو کوئی کنٹری دو مہینے لیتی ہے کوئی چار لیتی ہے کوئی چھے مینے بھی لیتی ہے میں نے چیز دیکھ لی ہے اور جب ان سے پوچھو کیوں ٹائم لگا رہے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم چیک کرتے ہیں پروپرلی بے الکھول تھوڑلی چیک کرتے ہیں کچھ نہیں چھوڑتے فیل آؤٹ اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم فیل کرو سیٹ این اپوائنمنٹ بھی ایمبیسی کانسلیٹ پریپیر ڈاکومنٹ سبمیٹ یور اپلیکیشن ڈیجیٹل نومس ویزا ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ڈیجیٹل نومس ویزا اپلیکیشن پاسپورٹ آپ نے کری کرنا ہے ایڈنٹیٹی پکچر لینی ہے دو پکچر ہوتی زیادہ تر ہوتی ہیں پروپ ہیلت انشورنس ہے پروپ فائنانشل انکم ہے اٹس سیکیور اماؤنٹ ایکسٹرہ ایویڈنس آف ریموٹ ورک ہے آپ کہاں کام کرتے ہو کتنا کماتے ہو کس کے پاس کام کرتے ہو اپنا کانٹریکٹ دکھائیے ثبوت دیجئے ثابت کیجئے سیول ڈاکومنٹ بھی دھگانے پڑیں گے برت سرٹیفکیٹ سی وی کالیفکیشن ایم آر سی اگر شرشدہ ہو ورنہ ایف آر سی اگر شرشدہ نہیں ہو ایف آر سی تب بھی چاہیے اگر آپ شرشدہ ہو لیکن وہ اگر آپ کی فائملی کی چاہیے ہوتی ہے ڈاکومنٹ گائیڈلین دی جاری ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا اس میں ڈاکومنٹ گائیڈلین یہ آپ کو سامنے ہے کہ ڈاکومنٹ ریکوائیڈلین فور ڈیجیل نارمز ویزا موس فالو گائیڈلین انلسٹڈ بلو یہاں پر نیچے اگر آپ کلک کروگے تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے وہ تمام وہی ہیں how long does it take ٹو ڈیجیل نارمز ویزا آپ کو میں نے انفارم کر دیا کہ ایک مہینہ سے دے کر چھ مہینے تک اس کا معاملہ رہتا ہے ویلیڈی کا آپ سوال کریں گے تو ویلیڈی میں یہ ہے کہ یہ آپ کو ون منت ٹو منت ٹری منت فور منت تک ویزا دیتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹری ڈیفرنٹ ویزا دیتی ہے جو کہ دو سال کے لیے ایکسٹینڈ ہوتا ہے اس کے بعد فوراں جب آج جیسے وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد یہ پانس سال کے لیے ایکسٹینڈ ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم کے اوپر اور اس درمیان میں آپ لوگ اپنا کام دکھا چکے ہوتے ہیں پی آر بغیرہ کا معاملات ہو چکے ہوتے ہیں پاسپورٹ تک آپ چلے جاتے ہیں اس لیے مزید بات کرنا اس پر بکار ہے آپ نے قیمت پوچھی ہے اس کی ویزا فیس کیا ہے اس کی ویزا فیس دو سو ڈالر سے لے کر دو ہزار ڈالر تک ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی کنٹری ہے کون سا معاملہ ہے اور ہائیس اپلکیشن فیس فر دیجیل نوم ویزا is 3000 for family application زیادہ سے زیادہ فیملی اپلکیشن کی ویزا تین ہزار ڈالر ہو سکتی ہے اور نارملی دو سو سے دو ہزار ڈالر تک ہوتی ہے applying with family member for digital norm ویزا you can apply with family member for digital norm ویزا still some countries میں only allow you to bring your spouse registered partner and children no extended family members مطلب family سے مراد ہم جو لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو گھر میں رہ رہے ہیں سب ہماری family ہے ہم بھی ہم ہمارے بی 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 بچے ہمارے ماں باپ ہماری family ہے وہ ہماری family نہیں ہوتا آپ کی family آپ کی بی 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 بچے ہیں ان کو سب allow کرتے ہیں لیکن والدین کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کہیں پر allow ہے کہیں پر allow نہیں ہے جہاں نہیں ہیں وہاں نہیں جائیں گے تو digital norm ویزا دے سکتے ہیں digital norm ویزا میں جو اور معاملات ہیں وہ زیادہ اب ضروری نہیں ہیں جو آپ کو ان انفارم کر دی ہیں یہ ملک آپ سے knowledge کرتے ہیں یہ ملک آپ سے knowledge کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آجائیے جو آپ earning کرتے ہیں online وہ account ہے نا کہیں آپ کا زیادہ کسی account میں آتے ہوں گے وہ account آپ ہمارے ملک میں لے آئیے اور اس کے بعد ہمیں tax pay کیجئے وہاں سے ہمیں tax ملے گا اور آپ زیادہ کام کے آدمی ہیں جب اتنا پیسہ کمارے ہو تو کام کیا آدمی ہو تو پھر ہمارے معاشرے کو آپ فائدہ دیجئے اب اس کے اندر ہماری جو contribution ہے ہماری جو institute ہے اس کے جو contribution ہے وہ online earning کے حوالے سے ہے passive income کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ rental بھی کام آسکتا ہے اگر آپ کو بس prove ہو ٹھیک ہے نا اگر آپ prove کر سکتے ہیں کہ یہ پیسہ یہ مہینے کا جو پیسہ آ رہا ہی یہ ہمارا prove ہے جو passive income ہے جس کے اندر میری جو services ہے وہ zero ہے میں actively کام نہیں کرتا ہوں مزدوری نہیں کرتا محنت نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتا جاب نہیں کرتا تو وہ آپ کی passive income کاؤنٹ ہو جائے گی جو آپ کے slipping time پہ آتی ہے اور جو earning ہے online earning ہے وہ آپ third person third جگہ سے آ رہا ہے آپ کو بس آمدن نہیں آ رہی ہے آپ مطلب اگر آپ سپین میں مانگ رہے ہو no mad visa تو آپ سپین کے اندر کام نہیں کرو گے آپ ان کی space پہ کام نہیں کرو گے آپ کام کر سکتے ہو لیکن جو آپ کی basic جس کے اوپر شرط پہ آپ کی visa ملے گا وہ کام آپ کا کہیں نہیں کہیں اور ہونا شاہی ہے اور آپ remotely اس کو کر رہے ہوں گے یا اس کے آپ digital partner ہوں گے جس طرح لوگ پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر طریقے سے کام کر رہے ہیں تو جتنے لوگوں نے بھی جو سوال کرنا ہے نا کہ ہم لوگ google کے لیے کام کرتے ہیں ہم لوگ یا جو digital کام ہوتا ہے اس میں جتنے بھی جتنے بھی کہیں جتنے بھی سوال آو ایمازون یا جو کہ آپ نام لیں گے سب میں میں کہوں گا یس یس اگر آپ کی وہ passive income میں مان لیتے ہیں تو جو visa کر وہ مان لیں گے تو آپ کو دے دیں گے نہیں مانیں گے تو وہ refuse کر دیں گے اس میں depend کرتا ہے کہ آپ کا case کتنا strong ہے اور وہ کتنا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو تو آپ کی ضرورت ہے اگر آپ fulfill کریں گے ضرور آپ کو ملے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ